موسیقی اسلام علیکم بوکس آن لائن میں آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 63 حصے کا آغاز کریں گے آئیے آپ کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں دل کی بات جب علی علی پور پہنچا تو حاجرہ اور فرط کابل سے واپس آ چکی تھیں ان کی آمد کی وجہ سے گھر میں شور شرابہ تھا عورتیں آ جا رہی تھیں فرط اور حاجرہ دونوں افغانستان کے متعلق یوں باتیں کر رہی تھیں جیسے ولایت سے ہو کر آئی ہوں ہر بات پر انگلیاں ہونٹوں پر رکھ لی جاتی سینے تھام لیے جاتے ہائے میں مر گئی ایسا ہاں بہین اور یہ تو کچھ بھی نہیں ان کے واپس آنے کے بعد علی کا شہزاد کی طرف رہنے کا کوئی جواز نہ رہا تھا اسلام علیکم امتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 63 حصے کا آج ہم آغاز کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں دل کی بات جب علی پور پہنچا تو حاجرہ اور فرد کابل سے واپس آ چکی تھی ان کی آمد کی وجہ سے گھر میں شور شرابہ تھا اورتیں آ جا رہی تھیں فرد اور حاجرہ دونوں افغانستان کے متعلق یوں باتیں کر رہی تھیں جیسے ولایت سے ہو کر آئی ہوں ہر بات پر انگلیاں ہونٹوں پر رکھ لی جاتی سینے تھام لیے جاتے ہائے میں مر گئی ایسا ہاں بہن اور یہ تو کچھ بھی نہیں ان کے واپس آنے کے بعد علی کا شہزاد کی طرف رہنے کا کوئی جواز نہ رہا تھا اس بات پر بے گم بے حد مسرور تھی لیکن شہزاد کو اس کی مطلق پروانہ تھی اس کے لئے گویا کوئی فرق نہ پڑتا تھا الٹا وہ دن میں چار ایک مرتبہ اسی طرح دادرے کی چال پر ناچتی ہوئی آتی کیوں گھر والو کیا ہو رہا ہے وہ بدھومیاں کہاں ہے صبح سے آیا کیوں نہیں اب تو فرد بھی تانے دے دے کر اکتاہ چکی تھی البتہ محلے والیناں حاجرہ اور فرد کے سامنے شہزاد کے مطلق اشاروں میں باتیں کرتی رہی چار ایک دن کے بعد حاجرہ اور فرد ایلی کے گردہ آگ کھڑی ہوئی حاجرہ بولی ایلی ایک بات پوچھوں سچ سچ بتاؤگے کیا ہے ایلی نے کہا جانوں کہہ رہی تھی کچھ لوگ یہاں تمہارے مطلق تحقیق کرنے آئے تھے ایلی کی زبان سے سادی کے خاندان کی بات سن کر فرد اور حاجرہ کے خوشی سے ہاتھ پاؤں پھول گئے کیا یہ سچ ہے کیا تم چاہتے ہو کہ وہاں بات تیہ ہو جائے کیا واقعی انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ ایلی شہزاد کے چنگل سے آزاد ہو سکتا ہے حاجرہ اور فرد دونوں شہزاد کو غلط سمجھتی تھی ان کا خیال تھا کہ شہزاد نے جان بوجھ کر ایلی سے تعلق رکھا ہے تاکہ وہ اس کے ہاتھ کا پنچھی بنا رہے وہ سمجھتی تھی کہ ایلی کو اپنا بنانے میں شہزاد کا کوئی خاص مقصد ہے اگرچہ انہیں کبھی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ وہ خصوصی مقصد کیا ہو سکتا ہے کتاب کو مزید پڑھنے سے پہلے میری تمام سننے والوں سے یہ درخواست ہے کہ اگر انہیں میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو لائک ضرور کریا کریں اور میری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہوتی رہے آئیے اب مزید پڑھتے ہیں ایلی کی بات ہی نہیں شہزاد کے مطلق محلے میں عام خیال تھا کہ اسے نوجوانوں کی نگاہوں پر بیٹھنے کا شوک ہے ان کا خیال تھا کہ شہزاد کو دیکھ کر محلے کے مرد اپنے ہوش و حواظ کھو دیتے ہیں اور ان کے حواظ کھونے کی تمام تر ذمہ داری شہزاد پر ہے فرط نے سب سے پہلے اس بات کا تذکرہ شہزاد سے کیا غالباً اس کا مقصد یا تو شہزاد کو درد پہنچانا تھا یا اور یہ جتانا کہ ایلی اب اس کے سہر سے آزاد ہو چکا ہے میں نے کہا شہزاد وہ بولی سنا ہے یہاں لوگ ایلی کے متعلق تحقیق کرنے آئے تھے ہاں شہزاد نے بے پروائے سے جواب دیا جانو نے بتایا تھا مجھے کیا یہ سچ ہے وہ شہزاد کے قریب تر ہو کر بولی پوچھو ایلی سے مجھے کیا خبر شہزاد نے کہا میرا مطلب ہے فرط نے کہا ایلی دل کی بات کب بتاتا ہے وہ ہنسی مجھے دل کی بات بتائے گا کیا بلکل فرط بولی مجھ سے اتنا ہی لگاؤ ہے کیا اس نے پوچھا ہم تو یہی سمجھتے ہیں فرط نے کہا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے شہزاد ہنسی کیوں پھر یہ خبر غلط ہے یہ نہیں ہو سکتا بس نہیں ہو سکتا وہ کہہ کہاں مار کر ہنسی فرط کا رنگ فک ہو گیا دو ہی صورتیں ہیں شہزاد ہنس تہوے بولی اگر ایلی کو مجھ سے لگاؤ ہے تو مجھے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ کیوں بتانے لگا کیوں ایلی وہ ایلی سے مخاطب ہو کر بولی جو ملحقہ کمرے میں بیٹھا پڑ رہا تھا یہ سنا تُو نے فرط نے ہاتھ چوڑ دیے خدا کے لیے اسے نہ بتانا بتاتی تو نہیں پوچھتی ہیں وہ ہنسی کیوں ایلی وہ بولی وہ لہور والی جو ہے کیسی ہے وہ کیا مطلب ایلی نے پوچھا جس کے عزیز یہاں تحقیق کرنے آئے تھے تھانے دار کے گھر کیسی ہے وہ بہت خوبصورت ہے ایلی نے کہا مجھ سے بھی زیادہ وہ فرط کی طرف دیکھ کر بامانی انداز سے بولی کوئی مقابلہ ہی نہیں ایلی بولا یہی تمہارا مطلب ہے مجھ سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی شہزاد نے شرارت سے کہا تم تو ہندو ہو ایلی بولا تمہارے ماتے پر بندی ہے اور وہ مسلمان ہے ہاں ہاں مسلمان تو خوبصورتی میں ہندووں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں فرط شہزاد نے کہا توبہ فرط بولی تو تو بات کا بطنگڑ بنا دیتی ہے میں پوچھتی ہوں ایلی وہ لوگ ہیں کون بڑے اچھے لوگ ہیں خاندان کیسا ہے فرط نے پوچھا خاندان کا تو پتہ نہیں ایلی نے کہا لیکن سنا ہے اس کے ابا کسی ریاست میں وزیر ہیں ارے شہزاد نے مو بنایا وزیر بھائی دو ہیں ایک بریسٹر ہیں اور دوسرے بڑے عہدے پر ہیں ارے شہزاد نے پھر مو بنایا تو پھر ہمیں خاتل میں کیوں لانے لگے وہ فرط بولی خاتل میں نہ لاتے تو پوچھ کچھ کیوں ہوتی شہزاد نے کہا ہاں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے فرط بولی ایلی نے محنت کی ہوگی اس کا پھل ہے شہزاد نے کہا کیوں ایلی میری محنت کو کون خاتل میں لاتا ہے اس نے مانی خیز نگاہ سے شہزاد کی طرف دیکھا کوئی مائی بے کرم ہونا چاہیے تو پھر کیا دیر لگتی ہے ایلی ہنس نے لگا شہزاد نے آہ بھر ہم مائل بہ کرم ہوں تو بھی کچھ نہیں کر سکتے لڑکی تو بہت پڑی لکھی ہوگی فرط نے فوراں بات کا روح بدلا یہ تو مجھے معلوم نہیں لیکن فارسی دان ہے ایلی نے کہا پھر تو وہی معاملہ ہوگا شہزاد ہنسی آ باپ کر مر گئے بچہ فارسی گھر کالے کچھ بھی ہو شہزاد بولی فارسی دانوں سے تمہارا گزارہ مشکل ہی ہوگا تم اپنی بات کرو فرط پھر تنز پر آگئی میرا کیا ہے میں تو پانی ہوں چاہے آپ خورے میں ڈال لو چاہے گلاس میں جب ہی تو سبیل لگی ہوئی ہے فرط چلائے پیاسہ ہی نہیں ملتا سبیل لگی بھی ہو تو کیا شہزاد ہنسی لیکن ان لوگوں سے واقفیت کیسے ہوئی فرط نے ایلی کو مخاطب کر کے پوچھا بس ہو گئی شہزاد نے کہا اب کیا وہ تمہیں بتا دے گا تو تم پوچھو نا فرط نے کہا نا میں نہیں پوچھتی کیوں جو میں نے پوچھا تو اسے بتانا پڑے گا شہزاد ہنسی بڑا زوم ہے فرط نے کہا ہے شہزاد بولی کیوں ایلی درست ہے نا ہاں ہاں ایلی ہنسا اور پھر فرط سے کہنے لگا فرط تو شہزاد سے بات میں پوری نہیں ہو سکتی کسی بات میں نہیں اترتی فرط نے چل کر کہا کسی میں بھی نہیں یہ تو بات کی دھنی ہے ایلی بولا غلط شہزاد بولی جہاں بات کرنا چاہوں وہاں ہو نہیں پاتی میں تو نہ بات کی دھونی ہوں بے مسرف باتوں میں البتہ ہوں کمپارٹمنٹ کے زمنی امتحان میں ایلی کامیاب ہو گیا اب کی بار منصر نے تار کے ذریعے سے نتیجے سے اگاہ کر دیا اس لئے لاہور جانے کا اسے موقع نہ ملا اس دوران میں حاجرہ اور فرط ایک بار لاہور جا کر سادی کی والدہ سے مل چکی تھی حاجرہ ان ہوتی اچھے لوگ ہیں اور تھی اس نے کہا تھا بہن ہم تو غریب لوگ ہیں یہ تو آپ کی مہربانی ہے جو ہم پر نظر نائد کی ہے ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے نہ اپنا گھر ہے نہ در ہے ساری زندگی سوکنوں کی خدمت میں گزاری بس صرف لے دے کر ایک اہلی ہے وہ ہی میری امارت ہے اسی پر ساری امید دے ہیں لیکن بہن آج کل کی اولاد کب امیدوں پر اترتی ہے اپنے اپنے نصیب ہیں اب نصیب کا کسی سے کیا گلہ باقی رہے ہم تو ہمارا فکر نہ کیجئے ہم تو جیسے علی کے خادم ہیں ویسے ہی سادی کے سمجھ دیجئے ہمارے سار آنکھوں پر رہے گی لیکن ہم اس قابل نہیں کہ چاؤ چونچلے کر سکیں ہم تو خالی خدمت گزاری کر سکتے ہیں جب وہ دونوں لاہور سے واپس آئی تھی تو شہزاد اور بیگم ان کے گلے کا ہار بن گئی تھی ان دونوں کے سوالات ختم لیکن ایلی کو محسوس ہو رہا تھا جیسے ان تفصیلات کو جاننے پر اسے دکھ ہو رہا ہو ایلی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سادی کے مطلق بیگم کا رویہ ایسا کیوں تھا اسے تو خوش ہونا چاہئے تھا کہ ایلی اس کی بیٹی کے گھر سے ٹل جائے گا اور بیگم کے خیال کے مطابق اگر وہ شہزاد کے گھر کی تباہی کا باعث تھا تو اس تباہی سے بچنے کی صرف یہی ایک صورت تھی لیکن بیگم کے انداز سے یوں ملوم ہو رہا تھا جیسے اسے اس بات پر غصہ آ رہا ہو کہ شہزاد سے عید و پیمان کرنے کے بعد اب وہ یوں اپنا دامن چھا رہا ہے اس کی اتنی جورت اگلے روز ہی انہیں خط موصول ہوا یہ خط منصر کی والدہ کی طرف سے تھا جس میں رسمی طور پر انہیں منصر کے بڑے بھائی رانہ کی شادی پر بلائی تھا جب رانہ کم از کم ان سے بات تو کرو گی مجھے تو بھائی اس قسم کی بات کرنا نہیں آتی مشکل میں پڑ جاتی ہوں امہ تو کہیں جاتی ہے تو وہاں دلہن بن کر بیٹھ رہتی ہے ایلی نے ہنستے وے کہا ہر شادی میں جی ہاں اور جہاں بیٹھ جائے وہاں سے اٹھنا مشکل بات سن کر حیران ہوا تھا اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ سادی کو مننے کے لیے کس قدر مشتاق تھی شہزاد کو دیکھ کر رابعہ بھی نہ رہ سکی وہ بھی ساتھ تیار ہو گئی جب وہ جانے لگے تو بیگم ان کے ساتھ چل پڑی امہ تم کیا ساتھ چلوگی شہزاد نے پوچھا میں کیوں نہ چلوں بیگم بولی پیچھے گھر میں کون رہے گا شہزاد نے پوچھا میں کیا گھر کی ذمہ دار ہوں جس کا گھر وہ ہی جانے لیکن امہ تیرا وہاں کیا کام شہزاد نے پوچھا مجھے دو ایک کام ہیں لہور میں سامری کب سے بلا رہی ہے اسے لیکن اس وقت ایلی کو یہ خیال نہ آیا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے رانہ میں اگرچہ منصر کسی خصوصیات نہ تھی لیکن پہلی مرتبہ ہی اسے مل کر ایلی نے محسوس کیا کہ وہ ایک ملن سار اور بے تکلف شخص ہے اچھا تو آپ ہیں ایلی وہ اسے دیکھ کر بولا ایلی سے میں سمجھاتا کہ کچھ تیلی قسم کی چیز ہوگی لیکن آپ تو بڑے معقول آدمی ملوم ہو رہے ہیں اور جناب کو ملوم ہونا چاہیے کہ میں دلہا میاں ہوں جس کے دم قدم سے یہ رونک ہو رہی ہے وہ ہنسنے لگا وہ ایک بھرپور جسم کا آدمی تھا پور روب چہرہ کسرتی جسم لیکن اس کے چہرے پر وہ بات نہ تھی جو منصر کی خصوصیت تھی شادی کی وجہ سے سفید منزل میں یوں ملوم ہوتا تھا جیسے گھمسان کا رن پڑا ہو ہر کوئی مصروف تھا سب بیک وقت بات کرتے تھے جسے شاید کوئی نہ سنتا تھا اور اس کے علاوہ بھانت بھانت کے لوگ آ جا رہے تھے مغالبا شاید اس کے رشتے دار تھے اہلی ہیران تھا کہ یکتم اتنے رشتے دار کہاں سے آگئے اہلی کو یہ تو ملوم تھا کہ وہ مکان کرائے کا نہیں بلکہ ان کا اپنا ہے لیکن اسے اس بات کا علم نہ تھا کہ منصر کہاں کے رہنے والے تھے تو پھر گھر میں سبھی لوگ اردو کیوں بولتے تھے اور پھر ان کا لہجہ اہل زبان کا ساتھا اور زبان ناہیت محذب اور شستہ تھی ان حالات میں ظاہر تھا کہ سادی کو دیکھنے یا ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا اہلی کی خواہش تھی کہ سادی سے ملے اسے یاد دلائے کہ دوبتہ چھیننے کی شرط جیتنے کی وجہ سے اس کی حیثیت فاتح کی ہے اور جو حکم مردے سادی کو اسے ماننا پڑے گا سادی نے خود ہی کہا تھا کہ جو مانگو گے ملے گا کئی ایک دن اس میں سینٹ کی بو آتی تھی حالانکہ وہ کئی ایک بار سادی سے ملا تھا لیکن اس نے کبھی سادی کے جسم کی بو محسوس نہ کی تھی شہزاد کی جسم کی بو کو محسوس کر کے نجانے علی کو کیا ہو جاتا تھا اس کی آنکھیں اُبل آتی تھی نہیں نہیں کمیز مانگنا بکار رہے تو پھر کیا مانگو اس نے بہت سوچا تھا کہ یہ ایک دن کے بعد دفتن اسے خیال آیا تھا ہاں وہ خوشی سے اچھل پڑا تھا سادی سے کہوں گا کہ مجھ سے ملے اکیلی ملے گھر سے باہر مقبر یا شالی مار میں اور کم از کم دو گھنٹے میرے آش کہ وہ بھی اوپر جا سکتا شاید امہ اسے بلائیں لیکن اتنے رشتہ داروں کی مجودگی میں وہ اسے کس طرح بلا سکتی تھیں امہ کو تو شاید اپنا ہوش بھی نہ تھا چونکہ وہ انتظامات میں مصروف تھی ادھر منصر کو اتنی فرصت نہ تھی کہ ایلی تو شاید برابر کا حصہ لے رہا تھا لیکن اس کے رویے سے یوں ملوم ہوتا تھا جیسے فارغ ہو بے فکر ہو جیسے ازل سے اسے کوئی کام نہ ہو دراصل اس کی طبیعت میں گھبراہت نام کا امسر نہ تھا لہذا وہ کام میں مصروف ہونے کے باوجود مطمئن اور فارغ دکھائی دیتا تھا اما بھی ان کے ساتھ انتظامات میں مصروف تھا اب کی بار امان نے ایلی کو دیکھ کر وہ پرانا رویہ اختیار نہیں کیا تھا بلکہ جیسے اس نے ایلی کو برداشت کر لیا ہو جیسے اس کے وجود کو تسلیم کرنے کے بعد اب اسے ایلی سے دیر تک سوچتا رہا پھر اسے یاد آیا اخ یہی صاحب تو اس روز پھال کا ٹوکرہ لائے تھے اب بھی رومی ٹوپی کا وہی پرسرار انداز تھا جیسے کہیں سے پھال پھائے ہوئے ہوں اور انہیں وہ ٹوکرہ نہ جانے کسے دینا ہو منصر کے باقی بھائیوں میں صرف انور ایلی کے لئے باعث دلچسپی تھا اس کی آنکھوں سے ہر وقت شرارت ذہانت اور تبسم کی پھوار سی پڑتی تھی اب تو ایلی کو علم ہو چکا تھا کہ انور ہی سر پر دوبٹا لے کر سفید منزل کے چوبارے سے جمال کو اشارے کیے تھے اور اس اس طرح ناؤ گھر اور سفید منزل کے باہمی رابطے کا راز فاش ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں سفید منزل کے اوپر جنگلے میں انٹوں کے جنگلے بند کر دیا گئے تھے انور جب بھی علی کے قریب آتا تو اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہت پھیل سے ایک دن پہلے رانہ ایلی کے پاس آ بیٹھا کہنے لگا علیہ صاحب کل برات میں آپ شہبالہ بنیں گے شہبالہ ایلی نے رانہ کی طرف اس تفسار بھری نگاہ سے دیکھا شہبالہ کا مطلب بیسٹ مین ہے وہ بولا آپ کا مطلب ہے ایلی ہنسنے لگا کہ سہرے لگا کر میرا کارٹون بنائے جائے نہیں تو رانہ نے کہا ہمارے ہاں نہ سہرے ہوتے ہیں نہ گھوڑے پر سواری تو پھر ایلی نے پوچھا برات سفید منزل سے چلے گی اور موٹی محلے پر جا کر رکھے گی جہاں ہماری ہونے والی بیگم لہتی براتی نہ کوئی ہار ہوگا نہ سہرہ اور سبھی لوگ پیدل ہوں گے اچھا ایلی سوچنے لگا یہ تو آپ کی مرضی پر موقوف ہے کہ شہبالہ بنے یا نہ بنے میں نے تو بھئی تمہارے بھلے کی بات کہی ہے اگر تمہیں منظور نہیں تو نہ سہی میرے بھلے کی ایلی نے حیرت سے پوچھا ہاں ہاں وہ کیسے ایک سنہرہ موقع ہے اگر فائدہ اٹھانا چاہو تو رانہ نے شرارت بھری مسکراہت سے جمعہ مکمل کر دیا میں نہیں سمجھا ایلی نے کہا ویسے بات معمولی سی ہی ہے لیکن صاحب زوگ کے لئے بڑی بات ہے جو کھڑکی کبھی نہیں کھلی وہ بھی کھل جائے گی اور جو کبھی کھڑکی میں نہیں آئی وہ بھی کھڑکی میں آکھڑی ہوگی اور دلہا اور شہبالہ کو دیکھے گی رنگ رنگ کی آنکھیں ترہ ترہ کی نگاہ ہیں دلہے اور شہبالے پر مرکوز ہو جائیں گی کیا کیا پوز بنتے ہیں کیا کیا پوز رانہ ہنسنے لگا اپنا خوبصورت ترین حصہ دکھاتی ہیں خوبصورت ترین انداز اگر شہبالہ بن کر ہمارے ساتھ چلو گے تو لہور کی ساری پردمنیاں اور نجانے کون کون تمہاری نگاہوں کے سمنے استعدہ ہوں گی اور تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہاں کیا کیا چیز چھوپی پڑی ہے رانہ نے اس ڈرامائی انداز سے جھرجری لی کہ علی کے جسم میں بھی ایک لہر دوڑ گی اگر تم صاحب زوک ہو تو شاید تمہارے لئے کوئی دروازہ مستقل طور پر کھل جائے اللہ بڑا کارساز ہے اور اگر زوک نہیں تو علمی دل چسپی ہی پینڈٹ کوکا کی کتاب کی تفصیل لکھ سکیں گے تب یہ کہہ کر رانہ یوں کسی کام میں مصروف ہو گیا جیسے علی کے فیصلے سے اسے خاص دلچسپی نہ ہو وہ اپنی ایک مصروفیت سے ایک ساتھ کے لئے فارغ ہوتا اور آ کر علی سے سرسری طور پر پوچھتا کیوں علی صاحب کیا فیصلہ کیا آپ نے اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر ادھر ادھر چلا جاتا اور ادھر سے فارغ ہو کر ادھر آتے ہوئے علی کا کوہنی مار کر پوچھتا کیا فیصلہ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے روز برات کے جلوس میں علی رانہ کے ساتھ شاہ بالا کی حیثیت سے چل رہا تھا اور قدم قدم پر رانہ اسے دبی آواز میں کہہ رہا تھا ادھر بھئی ادھر دائیں ہاتھ ارے واہ کیا چیز تھی سبحان اللہ تم نے موقع کھو دیا ہی 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 ذرا چوکس رہو بھئی بھئی واہ ادھر تو چاند چڑھا ہوا ہے وہی بات ہے وقت تنگ آست وکار ہائے بسیار اوہ ہو تم تو بھئی اپنے آپ میں کھوئے ہوے ہو الیاس کے روح برو کھڑکیاں کھل رہی تھی چکیں سرک رہی تھی انگلیاں بڑھ رہی تھی اور سیاہ نشیلی آنکھیں تلو ہو رہی تھی اب اس سم لہ رہ رہے تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ سادھی چل رہی تھی وہ مسکرائے جا رہی تھی ہنس کر کہہ رہی تھی دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیجئے اور وہ محسوس کر رہا تھا جیسے دیکھنے کی قوت سلب ہو چکی ہو دیکھنے کے باوجود اسے دکھتا نہیں تھا چاروں طرف سادھی ہی سادھی نظر آ رہی تھی سارے لاہور پر مسلط تھی جب وہ موتی محلے کی گلی میں پہنچے تو سفید بازوں لہراتی انگلیوں متبسم چہروں اور شوخ نگاہوں کا گویا ایک طفان امڑ آیا بینٹ رک گیا جلوس تھم گیا رانہ کی نگاہیں پھل جڑی چلا رہی تھی ایلی میں نہ جانے کیوں خبرہت سی پیدا ہوئی جا رہی تھی سامنے کی ایک کھڑکی میں سادھی کی جھلک دکھائی دی وہ مسکرہ رہی تھی لیکن اس کی مسکرہ تھی کی اور بے جان تھی جیسے کوئی کھوئی ہوئی لیکن رانہ نے اس کا بازو پکڑ لیا وا وہ بولا یہی تو نکتہ اروج ہے اور نکتہ اروج کو چھوڑ کر جانا وا صاحب رانہ نے مضبوطی سے اسے پکڑے رکھا اور آنکھوں سے اوپر کی کھڑکیوں کی طرف اشارے کرتا رہا یہاں تو قیامتیں چھپی ہوئی ہیں طفان ہیں فتنے ہیں رانہ مسکراتے ہوئے بولا پھر بینڈ نے سلامی کی آخری سوریں فضاء میں پھلا کر باجے ہونٹوں سے الگ کر دیئے تو سہر ٹوٹ گیا اس پر سب کمروں کی طرف بڑے اور رانہ اور علی کا ساتھ چھوٹ گیا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو رانہ نے اگرچہ مزید نگاہوں پر چڑھنے سے وہ گھبرا رہا تھا علیہ صاحب رانہ اس کی طرف جھوک کر بولا شکریہ شکریہ علی صاحب کیوں علی نے پوچھا آج بھئی تم نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا احسان کیا شبالہ بننے کی بات کر رہے ہیں کیا علی نے پوچھا ہاں ہاں لیکن اس میں احسان کی کیا بات تھی ہی رانہ مسکر آیا آپ تو کہتے تھے الٹا اس میں میرا فائدہ ہے اور کیا کہتے بھائی رانہ نے شرارت بھری نظر علی پر ڈالی میں نہیں سمجھتا علی بکھلا آگیا بات یہ ہے بھائی کہ تم شبالہ نہ بنتے تو ظاہر ہے کہ میرے کسی بھائی کو بنا دیا جاتا اور میرے بھائی تم جانتے ہو سبھی خوبصورت ہیں کم از کم مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں اور جب ان میں سے کوئی برات میں میرے ساتھ ساتھ ہوتا تو دیکھنے والے اسے دیکھتے تو ظاہر ہے کہ اپنی حیثیت تو ختم ہو جاتی لوگ کہتے اے دلہا تو بس اللہ کا فضل ہی سمجھ لو لیکن تم ساتھ تھے تو اپنی وہ حیثیت پیدا ہوئی جو شاید کبھی نہ ہو سکتی تھی کبھی نہ ہو سکے تمہارے ساتھ ہونے نے مجھے خوبصورت بنا دیا بھاج وہ دھوم مچی ہے اپنی کے حد ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا رانہ ہنسنے لگا کال کلوٹا سادی سامنے کھڑی ہنس رہی تھی اور میں سانوری سے کہتی تھی تجھے اہلی میں کیا دکھا جو اس پر ریج گئی شہزاد آنسو بھرین آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی تو یہ ہے وہ لڑکا جس کا تم نے انتخاب کیا ہے موتی محلے کی کھڑکیوں سے آوازیں آ رہی تھی یہ کوئی ہونٹ نکال رہی تھی ارے کسی کی نگاہ میں تحقیر جھلک رہی تھی توبہ ہے توبہ ہے دھولک سر آفناک مور علی پور واپس جانے کے لئے جب وہ اسٹیشن پر پہنچے تو ایلی نے دیکھا کہ بیگم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہت پھیلی ہوئی تھی بیگم نے تحقیر بھری نگاہ ایلی پر ڈالی اور پھر ہنس پر بولی تم بھی کیا یاد کروگے کہ مجھے ساتھ لائے تھے ایلی اس کی بات سن کر گھبرا گیا میں نے ان لوگوں پر وہ سکہ بٹھایا ہے کہ یاد کریں گے دھاک جمادی ہے آصفیوں کی وہ ہنسی ایلی کو ملوم نہ تھا کہ بیگم کا وار چل گیا ہے دراصل اس کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہ سکتی تھی کہ اور اسے سر سے ٹالنے کا اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا تھا سب افراد جو براد پر گئے تھے اگر کسی کا مفاد اس تعلق کو توڑنے سے وابستہ تھا تو وہ یا تو شہزاد ہو سکتی تھی لیکن بیگم ایلی کو ملوم نہ تھا کہ بیگم نے موقع پا سادی کی والدہ سے ایسے موقع پر بات کی تھی جب سادی قریب ہی مجود تھی اس نے کہا اہلی لڑکا تو اچھا خاصہ ہے لیکن یہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی بہن میں تو سچ کہوں گی لڑکے کو میری اپنی بیٹی سے محبت ہے اس بات کو سبھی جانتے ہیں توبہ کتنی بدنامی ہے بہن میری بیٹی شادی شدہ ہے یہی جو میرے ساتھ آئی ہے دراصل خون کا اثر نہیں جاتا اہلی کے باپ کو اب تک عورتوں کا شوق ہے چار بیویاں کر چکا ہے اہلی کو خبر نہ تھی کہ اتنی سی سرسری بات کر کے رسوائی اور بیزتی کی محیب چٹانے کھڑی تھی دراصل بیگم کی اپنی زندگی تباہ ہو چکی تھی اور اس کی تباہی کا باعث اس کی اپنی جنس سرد مہری تھی اسی وجہ سے جنس سے اسے نفرت تھی براہ راست یا بل واسطہ ہر جنس تعلق کو توڑنے میں وہ در پردہ خوشی محسوس کرتی تھی علی پور واپس جاتے ہوئے بیگم ایک سکندر تھی اور ایلی اور شہزاد شریف اور سادی تباہ و تاراج شدہ ریاستیں تھی جو اس کے قدموں میں پھیلی ہوئی تھی اس کا دل فقر سے دھڑک رہا تھا کیا یاد کرو گے گاڑی صبح خرفتاری سہلی پور کو چلی جا رہی تھی حاجرہ کے چہرے پر مسکراہتوں کے دھیل لگے ہوئے تھے وہ بار بار اپنی ناک کی طرف دیکھتی اور مسکراتی اور پھر ناک کی طرف دیکھنے لگتی فرط مسرور تھی لیکن اس کی مسرور میں پریشانی اور فکر کا انصر نمائیہ تھا غالبا وہ سوچ رہی تھی کہ بیگم اور رابیہ خود اپنے دکھ میں گم تھی اسی طرح ایک روز اس کی اپنی شادی ہوئی تھی اس کا خامن محلے میں سب سے ادھا خوبصورت اور لائک تھا لیکن وہ عیسائی ہو چکا تھا اور اب وہیں لہور میں ایک میم کے بات سے امی کی طرف دیکھ رہی تھی اس کا نام امار تھا اسے گھر میں پیار سے سب امی کہتے تھے کب امی بڑا ہوگا دلہن بیاء کر لائے گا اور رابیہ کی زندگی کا اندھیرہ دور ہوگا کبھی کبھی رابیہ سار اٹھا کر حاجرہ کی طرف دیکھتی تو مان اسے یاد آتا کہ وہ کہاں ہے اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہت پھیل جاتی اور اس کا حسین چہرہ سرخی سے جھلک اٹھتا اور وہ کہتی کتنے اچھے لوگ تھے کتنے سادھا اور پیار کرنے والے اور یہ لڑکی توبہ اتنی پیاری ہے کہ خوام خواہ اسے اپنانے کو جی چاہتا ہے شہزاد اس روز مغموم سی تھی اور خلاف معمول سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی پھرت اسے کہتی اے آج سوچ میں کیوں پڑ گی لیکن شہزاد اس کی بات کا کوئی جواب نہ دینا چاہتی تھی وہ پہلا دن تھا جب شہزاد خموش بیٹھی تھی جواب تو وہ خیر بیسیوں دے سکتی تھی لیکن نہ جانے کیوں وہ خموش تھی سر اٹھاتی اور خسیانی مسکراہت کے بعد پھر سر جھکا کر سوچ نگ دی درا سر بیگم کا انداز دے کر سے شک پڑ گیا تھا کہ بیگم کچھ کر کے آئی ہے وہ اپنی ماں کی طبیعت سے واقف تھی وہ سوچ رہی تھی کہ اگر بیگم نے کچھ کہہ دیا اور بات بگڑ گئی تو وہ سب اس پر شک کریں گے اہلی اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا اس نے بڑی شدت سے کوشش کی تھی کہ سادی کو پیغام بھیج اور آخری روز وہ کامیاب ہو گیا تھا کسی مہمان کا بچہ جو اہلی سے خاصا منوس ہو گیا تھا اس کے ہاتھ اس نے یہ پیغام بھیج جا تھا یاد ہے تم شرط ہار گئی تھی اور جواب میں سادی جنگلے کے قریب کھڑی ہوئی با آواز بلند چلائی تھی جاؤ ان سے کہہ دو ہمیں یاد ہے اور نہیں اور کچھ نہیں سادی کی آواز تو وہی تھی لیکن بات کا انداز بدلہ بدلہ سا تھا اہلی سوچ رہا تھا نجانے کیا بات ہے برات کے دن کھڑکی میں بھی وہ غمگین کھڑی تھی اور اس وقت بھی اس کی آواز میں وہ مسررت نہ تھی جس کے چشمے ابلہ کرتے تھے سادی کی ہر بات میں ہر حرکت میں اہلی کو خبر نہ تھی کہ سادی کی اداسی کا راز اس وقت بیگم کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہت کی صورت میں ظاہر تھا گاڑی کے پہنگوں میں گونج رہا تھا کیا یاد کرو گے دور سب کھیتوں سے پر کانگڑے کی سلاخی چھٹانے کھڑی تھی اور گاڑی اہلی کو اس محیب اور خطرناک موڑ کی طرف لیے جا رہی تھی جس کی طرف حالات اسے دھکیل رہے تھے بیگم کی وہ فاتحانہ مسکراہت بی دو حالات کا ایک جز تھی بہت اہم جز اور اہلی اس سے بلکل بے خبر تھا وہ سمجھتا تھا کسی نہ کس صورت وہ منصر کے گھرانے سے منسلک ہو جائے گا اور اس طرح زندگی کا ایک نیا ورک الٹا جائے گا باقی انشاءاللہ اگلی ویٹو میں